موسیقی موسیقی نمشکار میں ہوں اکاش ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت چرچت سبتاہی کارکرم آمنے سامنے اس بار ہم مدوں پر بات کریں گے لیکن سب سے اہم مدہ میں آپ کو بتا دوں کہ گٹھ بندن سرکار جو بنی تھی کافی اٹکلیں لگائی جا رہی تھیں لیکن ان اٹکلوں کے بعد جود آخر گٹھ بندن ٹوٹ ہی گیا اور جب بی جے پی نے گٹھ بندن توڑا تھا ان کا ماننا تھا کہ راشت ہیت کے لیے گٹھ بندن بنایا گیا تھا اور راشت ہیت کے لیے ہی گٹھ بندن توڑا گیا ہے اسی مدے کو لے کر جے کے جنرل آپ کے لیے لے کر آیا ہے سب سے بڑی بحث اور اس بحث میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں باجپا سے سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ مہلا مورچا نیلم نرگوترا جی اور ان کے ساتھ ہے پوشپا دوگرا نیشنل کانفرنس سے پرامتی اوپردان ہے جی آپ دونوں کا ہمارے کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے نیلم دی میں آپ سے پوچھ رہا چاہوں گا جس طرح سے باجپا نے جب سرکار بنائی گٹھ بندن سرکار بنائی تو ان کا ماننا تھا کہ راشت ہیت کے لیے سرکار بنائی گیا ہے اور جب گٹھ بندن توڑا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ راشت ہیت کے لیے توڑا گیا ہے آخری راشت ہیت کانش پا ہے دیکھیں جب یہ گورنمنٹ بنائی گئی تھی ویزن بہت بڑا تھا کہ کشمیر کی سمسیا سے سب پرچت ہے بڑی پرانی سمسیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ گٹھ بندن کیا گیا تھا کہ تینوں کھتوں کا جو وکاس ہے وہ بیلنس ہوگا سانتلیت ہوگا اس درشتی سے بھاجپا نے یہ سمجھوتا کیا تھا ایلائنس میں آئے تھے ہماری لیے رشت ہیت سب سے اوپر ہے ہماری بھارت ماتہ سب سے اوپر ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کا سلوگن ہے نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ سیل فلاس ہم اسی مدہ کو لے کر چلتے ہیں جہاں بھی رشت ہیت کے پرتی تکرا ہوگا ہم ستہ کے لارچی نہیں ہیں ہمیں پاور نہیں چاہیے ہمیں بھارت ماتہ کی چاہیے ہم رشت وادی لوگ ہیں رشت ہیت میں سوچتے ہیں جہاں ہمیں لگا کہ ہماری رشت ہیت تکرا رہے ہیں وہاں ہمیں گٹ بندن توڑ دی اگر بھاتپاگی سرکار کی بات کریں تو کشمیر میں راشت ہیت دکھا کہاں بھاتپاگی سرکار کے دوران بھی تو نارے لگتے رہے پاکستان کے نارے لگتے رہے اس کے لئے لگتے رہے ہیں یا یہ ایسا کو تکھنی تھا یہ سمسیاں نہیں ہیں یہ سمسیاں تو بڑی پرانی ہیں ستر سال سے چلی آرہی ہیں یہ اسی کا پرنام ہے اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افویتر گٹ بندن تھا یا یہ موڈی جی نے یہ بینہ سوچے سمجھے کیا ایسا نہیں ہے یہ آج کی سمسیاں نہیں ہیں یہ نہرو جگہ سمسیاں چلی آرہی ہیں لیکن میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی راستہ ہیت کی جہاں تک بات ہے وہ ٹھیک ہے مانتی ہوں میں راستہ ہیت پارٹی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پبلک کے ساتھ کچھ ایسے بادے کیے تھے سرکار بنانے کے لیے ان کو سب سے پہلے انہوں نے میسگارڈ کیا سرکار بنانے سے پہلے ان کے کچھ سوال ایسے تھے کچھ لوگوں کے پرتی کہ ہم آپ کو پندرہ لاکھ رپیہ ہر آدمی کے کاؤن میں جو بلیک مانی ہے باہر وہ واپس لائیں گے اور ہر آدمی کے کاؤن میں پندرہ لاکھ رپیہ ڈالیں گے اس میں میں لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہو سکتا بہت بڑی پارٹی ہے نیشنل باتیں کرتی ہے ہو سکتا ہمارے کاؤن میں پندرہ لاکھ رپیہ آ جائے اور فری لوگوں کے کاؤن کھلوائے گے اسی لیے کھلوائے تھے کہ جو بلیک مانی آئے گی وہ لوگوں کے کاؤں میں ہم پندرہ پندرہ لاکھ روپے ڈالیں گے میں پوچھنا چاہتی ہوں باجپائی کی پارٹی کو کہ اپنے پردان منتری موڈی صاحب کو پوچھنا چاہتی ہوں موڈی صاحب وہ پندرہ لاکھ کتنے لوگوں کے کاؤں میں آئے نمبر دو دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو عورتوں پر ہتیاچار ہو رہے ہیں وہ ہم ایک دم روکیں گے اور اس میں عورتوں کو سکرٹی ملے گی لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں پردان منتری جناب موڈی صاحب سے کہ جب سے آپ کی چار سال سے سرکار بنی ہے اس میں ہزاروں ریپ ہوئے اور عورت اپنے آپ کو انسکیور مان رہی ہے وہ بھی پہلے بھی ریپ ہوتے تھے لیکن بہت کم کونٹیٹی میں اب جو چار سال میں ریپ ہوئے ہماری عورتوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ اور تین سال کی دو سال کی شی سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سرکار نے مہلاو اور بچیوں کے لیے کیا سکور کیا جی نیرم جی سیدھا سوال پردان منتری نیرندر موڈی جی سے پوچھا جا رہا ہے کیا جواب دینا چاہیں گی دیکھئے یہ کوئی ہماری سماجیک سمسیا ہے ہم اسے راجلیتک تسٹی کو ان سے نہ دیکھیں یہ ہمیں سماج کو سماج میں رہنے والوں کو یہ ہمیں aware کرنا پڑے گا کہ اس قسم کی حرکت ایک سب سماج میں انوشک ہے یہ ہمیں سماج کو aware کرنا ہے یہ ہم سیدھے political party پر توشنی دیکھیں جو ایک میں ہمیں سماج کو جو ایک سماج کی لوگوں کو راپ لینا ہے اور aware کرنا ہے لوگوں کو جی لوگوں کو پلیز ماں جی لوگوں نے ان کو یہ سیسٹم پہلے بھی تھا ہم کسی ایک سرکار کو particular دوست نہیں دے سکتے ہیں نہیں تائم آپ فیرد ان فوریر یہ نیرمیہ کارل ہوا تھا کس کے سمیمے ہوا تھا نیرم جی نیرمیہ کانفرنس سے ہے پوشپا جی نیرمیہ کانفرنس ہمیں اچھا بادپا کے نیتیوں کا ویروض کرتی ہے یہ اور اب بھی ویروض یہی ہے کہ آخر راہ نیتی کیوں کی جا رہی ہے جس طرح محلہ سرکشا کی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں ریب کی آنکڑے بڑے ہیں کم نہیں ہوئے تو اس کے لئے ہماری ستکار نے کامی تو کارل ہی ہے بارہ سال سے بچی بڑی ہماری ستکار نہیں اسٹالک تسینل ہی ہے بارہ سال سے چھوٹی بچی کا ہوگا اُتھ کو ای ریپیسٹ ہوگا اس کو ہنگ کر دیا جائے یہ ہماری ستکار کا ہی ہے ہماری ستکار کیا ہے یہ ستکار کی نیتے لیے گیا ہے آگے سے ہوگا ہماری پارٹی ایکشن میں آئے گا کہنا اور کرنا ان ویٹوین 99% وہ کانون بنایا ہے لیکن جو ابھی کانون بنایا ہے جو ابھی کانڑ ہوا لڑکی کا بہت زیادہ فرق ہے کہتے جوٹ ہے اور کرتے کچھ نہیں میں یہ کہتی ہوں دعوے سے جو ہمارا کٹھوہ میں کانڑ ہوا لڑکی کا ان کا ہی منتری لال سنگھ جی اس ملجم کو شڑانے کے لیے اس نے منسٹری چھوڑ دی اس کو ملجم کو شڑانے کے لیے ہنگامے کیے اس ملجم کو شڑانے کے لیے ملجم کو شڑانے کے لیے ملجم کو شڑانے کے لیے نہیں کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا وہ چاہتے دی ہماری پارٹی چاہتی تھی CBI CBI انکوائری جاتی تھی لیکن میں محبوبہ مفتی جی نے کیا پشمیر کی ایک ایندر پارٹی ایک اس سے وہ انکوائر کر آیا گیا ہماری پارٹی شروع سے CBI انکوائری اس میں تھی اور ہمارے ملجم کو مسائیا گیا محبوبہ مفتی جی نے کہا ان ملجم کو نکالو لیے دے میں پارٹی چھوڑ دوں دیکھو اگر اگر آپ کو کمالicked تھا BJP پارٹی کو معلوم تھا PDP فتھنے بات ہے تو انہوں نے سرکال کیوں بنایئے وہ انہوں نے بولا تھا ہمارے لئے پاور کش میں نہیں رکھتی ہے ہمارے لئے پاور کش میں نہیں رکھتی ہے ہم سبتا کے لاجی نہیں ہے ہم باعتماتہ کیچا ہے کہتے ہیں کیا نیرم جی آپ مانتی ہیں کہ جو فارغ دولہ صاحب ہے وہ کہیں نا کہیں دیش ویرودی بیان بادی کرتے ہیں وہ دیش ویرودی بیان جا رہی ہیں انکہ بلکو دیش ویرودی بیان دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے شاید ان کو کچھ پرابلم ہوگی نہیں اچھا سوری جو ہمارے فروغ دللہ صاحب نے بھیان دیا کون سا دیا کو یہ بتاؤ جو راسط بروڈی ہے اس کا میں جواب ہوں وہ میشہ پاکستان کے ہتھ میں بولتے ہیں الگاہوادیوں کے ہتھ میں بولتے ہیں کوئی ایک بات ہو تو میں بتاؤں اور ایک بات ہو تو میں بتاؤں اور سب رسط ہتھ کے کلاب جانتے ہیں پاکستان کے ہتھ میں کبھی بات نہیں کی ایسا کچھ نہیں ہے جب انہوں نے بیان دیا ہوگا انہوں نے ہر آدمی کو سرکلر بیان دیا ہر کاس کو ملکے ہر آدمی کو ملکے اور سرکلر سرکار چلائی آئے ابھی بھی انہوں کا یہی بیان ہے کہ ہر ایک اورگنیزیشن کو بٹھایا جائے اور باتجیت کی جائے ایسا کچھ بھی کرتی ہے جمعینی سطح کو پیکام نہیں کرتی لیکن سطح میں آنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے اگر نیشن کانفرنس سطح میں آنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے تو میرے خیال میں دوہزار چودہ کی جو سرکار بنی وہ نیشن کانفرنس بناتی وہ نہیں چاہتے ہیں ہاں نیشن کانفرنس والے امن اور چین چاہتے ہیں اور سرکلیزم چاہتے ہیں نہ کی وہ پاکستان کے ہتھ میں بات کرتے ہیں نہ کی وہ کسی کاسٹیجم کے بات کرتے ہیں جیسے باجبہ نے ہندو مسلم کو گنگا خساب میں پورے ہندوستان میں برا حال کیا ہوا ہے ایسے نیشن کانفرنس میں کبھی نہیں دیا باتی جنتہ پارٹی راشت کو جوڑنے والی پارٹی راشت ہیت میں سوڑنے والی پارٹی ہے یہ آپ لوگوں نے جو باجبہ کو بدنام کیا ہوا یہ اپولیٹیکل جاندے ہیں آپ کے جو باجبہ کو بدنام کیا ہوا جو باجبہ کا چار سال کا باجبہ کا اور پی ڈی پی کا انہوں نے پورے ہندوستان میں دلد سماج کے ساتھ جو بھی کیا وہ ان کو دلد سماج کے پارٹی میں کوئی سوچ رہا ہے تو صرف باجبہ اگر باجبہ سوچ رہا ہے اگر باجبہ سوچ رہا ہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ دلد سماج کا کون سٹیڈ پریزیڈنٹ ہے اگر تمہارا باجبہ کہتا ہے کہ میں دلد سماج کا مدد کرتا ہوں مجھے بتائیے آپ دلد سماج کا کون سٹیڈ پریزیڈنٹ نے بنایا ہے جو سوال بوچھ رہی ہے کہ دلد سماج کا سٹیڈ پریزیڈنٹ بنایا ہے کون صاحب نے جمہو کشمیر کے اندر دلد سماج کا منسٹر بنایا آپ بتائیے آپ دلد سماج کی بات کرتے ہیں آپ دلد سماج پر جوز کرتے ہو آپ دلد سماج پر جوز کرتے ہو مارکہ آپ دلد سماج پر جو اس کا حق ہے وہ دیتے ہو باقی دلد سماج کے ساتھ جو انہوں نے پورے ہندوستان میں کیا اس کا نتیجہ جائے دوہزار انڈی میں خود دیکھیں گے پہلے جب باجبہ کی گھتمندر میں سرکار تھی تب بھی تو اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی تھی ہمارے سینک شہید ہوتے تھے لیکن پاکستان کو کہیں نہ کہیں مو توڑ جواب دینے کی بات کہیں جاتی تھی کیا مانتے ہیں دیشیت دکھا وہاں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کیا دیشیت دکھا آپ کو وہاں پہ وہاں بلکل نہیں دکھا وہاں کہاں دیشیت دکھا جب ان کی سرکار ہوتی تھی خاص کر دوسرے لوگوں کی کانگریس کی جب نیشن کانفرنس کی سرکار تھی تو بی جے پی اس وقت دیشیت میں کیوں نہیں بات کرتی تھی بی جے پی نے ہمیشہ دنگا فساد کیا پیری پی نے ہمیشہ دنگا فساد کیا کبھی بھی انہوں نے سرکلر بات نہیں کی جب تک جے لوگ جمہو اور کشمیر اور ندا ہمارے تینوں کھٹوں کو برابر ڈیویلمنٹ برابر ڈیویلمنٹ ہر ایک چیز جو ہے برابر تینوں کھٹوں کو تقسیم نہیں کریں گے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ نیشن کانسنس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے کوئی بھی ہو ہماری سٹیٹ میں امن اور چین نہیں آئے اسی مددے پہ ہماری پارٹی میں گھڑ بندن توڑا ہے کیونکہ سنسلی تفکاس نہیں ہو رہا تھا جمہو کے لوگ بھی نراز ہے لڈاک سے بھی نراز ہے جو بی جے پی نے چناؤ لگا میڈم کا جواب ہے دو ہزار چودہ میں جو چناؤ ہوئے بی جے پی نے ایک مدہ رکھا تھا کہ منگائی کو ہم کم کریں گے جن مین مدہ تھا ہمارے پردان منتری موڈی جی کا کہ ہم سب سے پہلے منگائی کا برد تھا کہ ہم منگائی کم کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ دیجل کتنا بڑھ گیا اور پٹرول کتنا بڑھ گیا دال ساٹھ سے ایک سو بیس ہو گئی تھی سبجیوں کا باؤ کہاں پہنچا ہے یہ انہوں نے کم کیے ریڈ کے بڑھائے انکریز کیے اور آم آدمی کا جو ہمارا آم آدمی ہے ہمارے آم آدمی کو کیا فائدہ پہنچا ہوں کانگریس کے ٹائم میں یہ تھا کہ انہوں نے اتنا ہدار لے لیا تھا کہ آج باجپا کو پورا کھجانا کھالی تھا باہر سے پٹرول جو منگاتے تھے کانگریس نے پیل میں نہیں کیا ہوں گی آج پٹرول اس لیے تھوڑا پہنچا ہو رہا ہے کہ مہدی سرکار جو ہے وہ کچھ پا لی ہے اس لیے جو چولہ پیسے دس پیسے جو پٹرول مہنچا ہو رہا ہے وہ کس لیے کھجانا کھالی کر گئے تھے انہوں نے پیمنٹ کی نہیں تھی اس لیے آج بیجے پی کو پیمنٹ کرنی پڑھنی ہے آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کھجانا بھر گیا ہے آج بھی وہی سچویشن ہے جو پہلے تھی آج بھی سیم ہے میرے ایک سوال ہے جو باجپا کی مہینہ مورچہ سے لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا پیچھے لینا چاہتا ہوں کچھ سے مہا پہلے ڈاکٹر فارغ ادھولا کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر کشمیر سمسیا کا حل چاہیے تو پاکستان سے بات کرو الگا وادیوں سے بات کرو کہیں نہ کہیں باجپا نے اس کا ویروت بھی کیا تھا کیا مانتی ہے بادشت کرنے سے کشمیر سمسیا کا حل ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے ہماری اپنے دیش کی ہے ہم تیسرے دیش کو کیوں شامل کریں ہم کشمیر ہم پاکستان کو کیوں شامل کریں یہ ہمارے دیش کی سمسیا ہے ہم مل بیٹھ کے اس کو سمسیا کو حال کریں گے تیسرے دیش کو ہم نہیں پٹھائیں وہ ہی پساد کی جائے وہ ہی پورا الگاہ بادی کو یہاں بھیج رہا ہے آردھا پاکستان سے آرہے ہم اس دیش کو شامل نہیں کریں بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان سے بات کرنی ہے سنوئے میری بات جیسے ہم دو پڑوسی ہیں سنوئے ہم دو پڑوسی ہیں اس کا جواب میں ہے رحیم سنوئے جیسے ہم دو پڑوسی ہیں جیسے ہم دو پڑوسی ہیں جمہو کشمیر اور پاکستان ہم پڑوسی ہیں دکٹر فارد قدولا پاکستان کے بینا کوئی بات نہیں کرتے ہیں کیا جواب ہے آپ کے بعد ہمارے گاؤں میں جا گھر میں جا پڑوس میں جا اردگرد میں لڑائی ہوتی ہے اس کا ایک ہی سلوشن ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے آپس میں بات کریں جب تک جتنے بھی ہمارے سٹیر جنہیں ہیں چاہے وہ الکاوالی ہیں چاہے وہ پلٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پاکستان کے پدھان منتری ہیں جب تک بیٹھ کے بات بات چیت نہیں ہوگی بات چیت اسے کی جاتی ہے وہ سمجھدار پڑوسی ہوگا اگر ہم لوگ جتنا پڑوسی کو آوائیڈ کریں گے اتنا وہ ہمیں تنگ کرے گا بھارت نے کبھی آوائیڈ نہیں کیا پاکستان کو مسئلہ حل تپس ہوگا بھارت پاکستان کو اپنے چھوٹا بائی مانتا ہے لیکن اس نے کبھی بڑا بائی نہیں مانتا ہے جب تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنے بھی دل ہیں اور چاہے وہ پردان منتری ہمارے جمہو کشمیر کے ہیں لگ لگ ویوین ویوین پارٹیوں کے پریزیڈنٹ ہیں اور سرجے ہوئے لوگ سارے لوگ کٹھے بیٹھ کے مسئلہ کشمیر اور جمہو پر بات نہیں کریں گے اور تب تک یہ سلوشن نہیں بلا سم بھولتا ہوں انت میں آپ دولوں سے پوچھنا جاؤں گا جس مدے پہ بہت ہوئی تھی کیا راشتہ ہیت تھا یا نہیں تھا پہلے آپ بتائیے کیا گٹھ مندن بنانے اور توڑنے میں راشتہ ہیت تھا مجھے نظر نہیں بناتا کہ شاید ہماری بناتا کہ شاید ہماری دسٹرپ سٹیٹ ہے ویکاس کے لئے بناتا مارا بڑا اونچا ویزن تھا لیکن افسوس محبوبہ مفتی جی ہمیشہ تشمیر کے اندر تلاز نیتی کرتی رہی کہیں کافی فائنانسہ اتنا پیسہ آیا لیکن جمہو میں کوئی بھی کاس کا کام نہیں کیا گیا وہ ایسا بھی اندر کی رہی جیسے وہ پہلے آئی ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ مرسا سیوگی پارٹی انہوں نے سیوگی پارٹی کو اگنور کیا مارا بڑا اونس پوائنٹ پر آ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جمہو کے اندر بہت سارا پیسہ آیا اس پہلے تیس سکن اس کا مذہب آپ کروانا نہیں چاہتے تھے بی جی پی کے مصدرین پر دیویلمنٹ کیوں نہیں ہوئی یہ آپ ایک سچ پوڑ رہی ہیں راتباندن کیوں بیٹا میں آپ کو بتا رمزان کے مہینے میں اپر پنسی نے رکمنٹ کیا کہ رمزان کے مہینے میں ہماری طرح سے کوئی حملہ نہ ہو کوئی اٹیک نہ ہو تو تینگریہ نیتر نے مانا انہوں نے رمزان کے مہینے میں یہ ایک سنگرش بھی آم رکھا کہ ہماری طرح سے کوئی حملہ نہیں ہوگا لیکن انتک وادیوں نے کتر حملے کیے اور پتھر واجی زارہ بار دی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کے پتھر پر آپ کی برادری کے شاہر بکھار گوتے ان کا قتل کیا گیا اور ہمارے بارتیے سہنے اور انزیر اور انزیر نامتا ہوں گا ان کی شہادت ہوئی یہ رمزان کے کونس کا مجب ہے رمزان کے مینے کا پتر مینہ آپ کی بات کو کارتا ہوں گا پتھر آخر گارہ 11,000 پتھر واج چھوڑے کس کی سرکار میں کس کی سرکار میں چھوڑے گے اور تبھی تو ہم لگوں نے گھر بندن توڑا راشتیت کے لیے توڑا راشتیت کے لیے توڑا یہ دیکھیں ایک دم کچھ نہیں ہوتا راشتیت میں بھی لیکن ہم دیکھتے رہے ببا مفتی جی تو غلط نرنے لے لیتی جیسے ہی ہمیں لگا ہم لگوں نے گھر بندن توڑا راشتیت کے لیے توڑا اس وقت بھی ان کو معلوم تھا کہ پی ڈی پی جو ہے پی ڈی پی نے کشمیر سے ووڈ لیا تھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ گھر بندن نہیں بنائیں گے آپ ہمیں وڈ کیجئے اس سے کشمیر نراج مرم بین جب میڈم بول رہی تھی جب انہوں نے سرکار بنائی ان کو معلوم تھا کہ کشمیر کے اندر موڈی صاحب نے اپنا جنب دین بھی بنایا لیکن ان کی ایک بھی کشمیر سے سیدنی نکلی ایک نکلی خالی لڈا کہہ دے کا مطلب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے سرکار بنائی پی ڈی پی کے ساتھ انہوں نے جمہو میں کہا تھا کہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ سرکار نہیں بنائیں گے ہم پرابنس جمہو کا ڈیویلمنٹ چاہتے ہیں اور ہم جمہو کے لیے کام کریں گے انہوں نے جمہو کے لیے ٹوٹل کوئی کام نہیں کیا کشمیر میں مہوپا نے جتنا پیسہ لگانا تھا اس نے لگا لیا بے کار تو ہم لوگ رہے پرابنس جمہو اس میں پیسا گیا جو ان کی کلیشن سرکار بنائی سرکار نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اب سرکار انہوں نے توڑی ہے یہ سرکار نام کی کوئی چیز نہیں چلی چار سال میں پانی لوگوں کو نہیں بجلی لوگوں کو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سال میں روڈ کمپلیٹ کریں گے ساپ پانی لوگوں کو دیں گے پندرہ لاکھ رپے اکاؤنٹ میں دیں گے ہزاروں لوگ دو کروڑ نوکریاں سال میں دیں گے چار سال میں آٹھ کروڑ ہوئی مجھے جے بتائیں ہم گنگا ندی کو ساپ کریں گے ہم رام مندر کو بنائیں گے آپ مجھے بتائیے ان میں سے کوئی ہے کام چار سال میں ہوا دو ہزار امینی میں آپ کو کار نہیں بنا پاو گے لوگ بہت جانا جاگریت ہو گئے یہ تو تب ہی دیکھا جائے گا آپ کو بولنے سے کیا ہو جائے گا لوگ جاگریت ہو گئے لوگ پتا ہیتے جوتھ مولا ہمارے ساتھ لوگ تو کشہ کرپشن ہوئی تھی کانگریس کے کو ڈالے تھے ہم سے جاگریت ہو گئے جے کو دی سامنے کہا تھا کہ جو کانگریس میں لیک پانی ہے جو بلیک پانی ہے جو بلیک پانی ہے وہی بلیک پانی واپس کار مہدی جی کی جہزہ کار ہو رہی ہے پورے مش میں ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس سے پشپا ڈوگرا جی اور بی جی پی سے نیلم نرگوترا جی نے اپنے اپنی بات رکھی ان کا ماننا تھا کہ نیلم نرگوترا کا ماننا ہے کہ اگر بی جی پی نے گٹ بندن توڑا ہے تو راستی ہیت کے لیے توڑا ہے لوگوں کی بلائی کے لیے توڑا ہے اور وہی نیشنل کانفرنس کا ماننا ہے بی جی پی کی دوگلی نتی لوگ سمجھ چکے ہیں اس کا ان کو قرارہ جواب دو ہزار انیس میں ملے گا تو اگلے انک میں ہم ایک بار ایک نئی بحث لے کر آئیں گے نئے لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے جاجت نمشکار موسیقی